بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سی ڈی آر فائل گفٹ کرنے والا ہوں اور یہ فلیکس دو ہوں گے اور یہ کون سے فلیکس ہیں یہ میں آپ کو اسی وڈیو میں ہی بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے بتا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جوائن کیا ہے تو انہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب دوست ابھی اور اسی وقت جلدی سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے وہ بھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور آپ کی اور ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے اس کے علاوہ میں آپ تمام دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں بھی میں آپ کو پاسورٹ بول کے بتاؤں گا اور جو پاسورٹ کے پارٹس ہوں گے وہ دو پارٹس ہوں گے اور دو سے زیادہ پارٹس نہیں ہوں گے تو آپ لوگ اس سلسلے میں ہماری ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کرنے تک ضرور دیکھیں اور اس کا کوئی بھی سٹیپ سکپ نہ کریں اگر آپ لوگ اس کا کوئی سٹیپ سکپ کریں گے تو آپ کو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر رہنے تک ضرور دیکھیں گے تو آپ کو پاسپرٹ تلاش کرتے وقت کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں آپ کو بیوٹی پالر کی فلیکس کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ کون سے فلیکس ہیں وہ فلیکس یہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنے نہائیتی خوبصورت یہ فلیکس ڈیزائن کیے گئے ہیں اور آپ لوگ ان میں جو بھی چینجنز کرنا چاہیں وہ آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ واقعی ان کی سیڈی آر فائلز ہے یا نہیں اس کے بعد ہم اپنی اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں فلیکس نمبر ون کی طرف یہ ہمارا فلیکس نمبر ون ہے اور یہ فلیکس نمبر دو ہے تو اس کو میں کیا کروں گا پہلے رائٹ کلک کر کے انگروپ اوبجیکس یا انگروپ آل اوبجیکس کر دوں گا اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ یہ واقعی اس کی سیڈی آر فائل ہے یا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں جو بھی اس کی الفاظ سلیکٹ کر رہا ہوں جس پر بھی میں سلیکٹ کرتا ہوں وہ سلیکٹ ہو رہا ہے تو اب آپ کو پتا چل کیا ہوگا کہ یہ واقعی اس کی سیڈی آر فائل ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ان میں کوئی آپ نی کرنی مرجی کی کلرنگ ایڈڈ کرنا جائے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرجی کی کلرنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں اس کو selected کر کے اپنی مرجی کے مطابق سندر کلرنگ ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور ڈیزائن کے مطابق اس کو جسولیq کے مطابق ڈیزائن کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کا جو سائز منشن کیا گیا ہے وہ تین پر تین کا ہے اگر آپ لوگ دو بے تین کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ یہاں پر اس کو یہاں پر باکس بنا کر آپ یہاں پر اوپر ٹو لکھ دیں اور نیچے آپ تری لکھ دیں دو بے تین ہو گیا تو اس میں سیم یہ ہی ہے کہ آپ کے سامنے بینر بنا ہوئے تو آپ نے وہاں سے چیزیں اٹھانے ہی اور اس کے اندر آپ نے ایڈیسٹ کرتے جانا ہے اپنی مرضی کے مطابق جیسا کہ میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاس بیک گراؤنڈ ہے تو میں اسے سیلیکٹ کر کے پاور کلپ انسائیڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کو رائٹ کلک کر کے ایک پر ایڈیٹ پاور کلپ کر کے اور اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا شفٹ پریس کر کے تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف کرتا ہوں تو اسے میں فینش ایڈیٹنگ دس لیول فینش ایڈیٹنگ اوبجیکٹس کر دیتا ہوں تو یہ جو پچر ہے اس کو میں سلیکٹ کر کے پاور کلپ انسائیڈ کر کے اور اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں ہوں اس کو رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ پاور کلپ کر کے اور اس کو میں یہاں نیچے کی طرف لے آتا ہوں اور اس کو میں فینش ایڈیٹنگ کر دیتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ لوگ اگر اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ایڈ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈیزائن آپ کے سامنے آپ نے جس یہاں سے چیزیں اٹھا کر انکرام تو آپ لوگ نے یہاں سے یہ جیسا میں سلیکٹ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو کمپلیٹ سلیکٹ کر کے اس کو ہم ایک بار گروپ کر لیتے ہیں یہ حالانکہ گروپ نہیں ہوا تو اس تمام کو سلیکٹ کر کے ہم پریس کریں گے کنٹرول جی کنٹرول جی پریس کر کے تو اس کو ہم یہاں پر پلیس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم شفٹ پیج اپ کریں گے اور اسے یہ ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اوپر آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر کے اور اس کو شفٹ پریس کر کے اور باکس کو بھی کلک کریں گے یہ بھی کلک رہنے دیں تو کلک کرنے کے بعد ہم سی پریس کریں گے تو یہ ہمارا سینٹر میں آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں اروج بیوٹی چلون کو یہ بس اتنا ٹھیک ہے تو جو اس فائل کا پاسفرٹ نمبر ون ہے وہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا اس فائل کا جو پاسفرٹ نمبر ون ہے وہ ہے زیرو ٹو زیرو ٹو اس کا پاسفرٹ نمبر ون ہے اس کے بعد یہ دیکھیں زنانہ اور مردانہ یہ اگر آپ لوگ اس کے اندرے ایڈ کرنا جائیں تو اسے فیلال ہم یہاں اوپر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اوپر ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے آگے اینڈ سلائی سینٹر رہ گیا آئی اینڈ سلائی سینٹر کو ہم یہاں سے اٹھا کے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو چھوٹا کرتے تھے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کریں گے یہاں سے سلیکٹ کر کے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اور اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے پک کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف لائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا ایسے کر دیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر یہ پچر جوز کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ تو یہ کر لیں اگر آپ لوگ یہ جتنا بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ اس رائٹنگ کو وہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کو بھی ہم ایک بار گروپ کر لیں گے کنٹرل جی کی مدد سے کنٹرل جی پریس کر کے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو یہاں پر لے آئیں گے اور اس کو شفٹ پیج اپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے چھوٹا کرنے کے بعد اس کا میں نے جو آپ کو پروسیس بتایا تھا کہ شفٹ پریس کر کے اس کو آپ نے پہلے سیلیکٹ رہنے دینا ہے اس کے بعد شفٹ پریس کر کے تو لیفٹ کلک کی مدد سے آپ نے باکس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سی پریس کرنا ہے تو آپ کے یہ سینٹر میں آ جائے گا سینٹر میں آنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کی جانب بڑھائیں گے اس کو اوپر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے جیسے بھی اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک بار تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم یہ والی یہ جو پچر ہے آنکھ والی ہمیں اس کو یہاں پر ایڈیسٹ کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے جیسے بھی اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا صورت بینر ڈیزائن کیا گیا ہے اب تمام دوستوں کی خدمت میں ہے تو آپ لوگ اگر اس کا background change کرنا چاہتے ہیں background اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے delete کرتے ہیں delete کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے واپس آ جاتا ہوں تو اس کے اندر کوئی بھی color add کر دیتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق جیسے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر add کرنا چاہتے ہیں تو add کر سکتے ہیں تو میں وہی color وہی wallpaper رہنے دیتا ہوں جو اس کے اندر پہلے add کیا ہوا تھا تو کیونکہ یہ وال پیورز زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس بینر کے اوپر تو آج یہ دو بینرز میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں اگر آپ دوستوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے بربور فائدہ اٹھا سکے اس کے علاوہ ہم بڑھتے ہیں بینر نمبر ٹو کی طرف اس میں بھی وہی طریقہ کر رہا ہے اس میں بھی آپ لوگ اگر کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں تو سائز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بھی آپ نے سائز رکھنا ہے یہ آپ کو تمام بینر میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر کوئی بھی چیز جیسے بھی ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس پچر بینر میں اس پچر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پچر کو لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس پینر کی پچھر آپ لوگ اس پینر میں لانا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ آسانی سے لا سکتے ہیں تو یہ بھی اس کی سی ڈی آر فائل آئیے آپ دیکھیں جیسا بھی آپ لوگ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو بھی کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں درہو یہ کلر ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ تمام دوستوں کے بہت پسند آئی ہوگئے اگر آپ دوستوں کے یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ لوگ ہمارے جیوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آج ہی ہماری اس جو ویڈیو کا ٹارگٹ ہے وہ ہے کم از کم دو بینرز ہیں تو دو ہزار سبسکرائبرز اور دو ہزار لائکس تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگا ہمارے اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہمارا جلدہ جلدہ اور ہمارا بچور ساتھ دیں گے اور جو اس کا نیکسٹ پاسورڈ ہے وہ آپ ذرا نوٹ کیجئے اس کا نیکسٹ پاسورڈ ہے اے آر ڈبلو جے اروج اس کا پاسورڈ نمبر ٹو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی اس کے لیٹرز ہیں وہ اس کے سمال ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی لیٹر بڑا نہیں ہے انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ تمام دوست ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ